ابھی میں خود لے کر آئی ہوں یہ کیونکہ ابھی گھر میں کوئی بھی نہیں تھا بچے چلے گئے ٹویشن اور میں اب جاؤں گی لوکی کا پانی بنانے کے لیے تو بس ہی ہوں بناوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیا حال چالے آپ سب کے میں بھی بلکل ٹکٹاک اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آباد ہوں گے تو رمضان کریم کے بعد میرا ڈیلی روٹین کا آج ہی پہلا ولوگ ہے کیونکہ رمضان کے بعد دعوت ولوگ اید ولوگ اور دوسری طرح کے ولوگز میں آپ لوگ کو دے رہی تھی لیکن میری جو روٹین کا جو ولوگ ہوتا ہے وہ میں نہیں دے پا رہی تھی کیونکہ روٹین پر زندگی چل ہی نہیں رہی تھی اور اب اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ جو زندگی ہے وہ تھوڑی سی روٹین پر آنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ نیند بھی ہماری تھوڑی سی آؤٹ ہوئی بھی تھی کھانے کی اور سب کی سیٹنگ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو اپنی جگہ سے تھوڑا سا جو ہے ہڑ جاتی ہے ہر چیز پھر آہستہ آہستہ جو ہے روٹین پر آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور ابھی خاص طور پر کیونکہ یہ لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے بچوں کے اسکول بھی بند ہیں تو بچے تھوڑا سا اور زیادہ جو ہے نیند کا جو ان کا حساب ہے وہ خراب ہوا ہے کیونکہ رمضان میں یہ لوگ سہری کر کے ہی سو رہے تھے ہمارے ٹائم پر تو یہ ہوتا تھا کہ اسکول کھولی ہو ہوتے تھے تو ہم لوگ پھر بھی سو جاتے تھے لیکن ابھی رمضان میں تو بچوں کو فل موقع ملا ہوا تھا جانگنے کا اور یہ لوگ سہری کر کے ہی سوتے تھے تو میں نے یہ لوکی وارٹر بنایا اگر آپ لوگ نے میری لوکی وارٹر کی ریسیپی نہیں دیکھی ہے تو میں آپ لوگ کو ڈسکرپشن باکس میں اسکارلنگ دے دوں گی تو آپ لوگ وہ ریسیپی میری دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ فائدے مند اور خاص طور پر جو لوگ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا اور اس کی کوئی سائٹ ایفیکٹس بھی نہیں ہوتے تو یہاں پہ بس میرا لوکی وارٹر تیار ہوتا تقریباً ٹین منٹس مجھے لگ گئے تھے کیونکہ لوکی کو گلانے میں اتنا وقت لگتا ہے تو بس میں نے وہ بنا کر رکھ دیا ابھی وہ گرم ہو رہا تھا تو میں نے ایکسائٹ کر کر اس کو رکھ دیا تھا اور میں یہاں پر کھڑی ہو گئی تھی آلو گوشت بنانے کے لیے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا بنا ہوں تو میں نے سوچا کہ چلیں سمپل سا آلو گوشت بنا لیتی ہوں تو میں اس کی ریسپیں آپ لوگ کو دے چکی ہوں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو تو میں جلدی جلدی آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے آدھا اکلو یہاں پر مٹن لیا تھا مٹن کو میں نے آئیل کے اندر تھوڑا سب بھونا اس کے بعد میں نے اس میں آدھا اکلیسن کا پیسٹ ڈالا ساتھ میں میں نے دو بڑے سائز کی پیاس کو جو ہے اچھا سا اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اور اس کو ہی میں نے شامل کر دیا گوشت میں اور یہ جو گرم مسارہ ڈال رہی ہوں اس میں بڑے ہی لائچی کالی مرچ اور لانگ اور دارچینی یہ سارے چیزیں ہم نے ڈالی پسی ہوئی لائل مرچیں ڈال دیں ہلدی پاورڈر پسا ہوا دنیا اچھا میرا جو فیملی کے حساب سے جو حساب ہوتا ہے گوشت کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کلو کا جو میں پیکٹ منگواتی ہوں گوشت کا اس میں سے میں دو حسے بنا لیتی ہوں تو آدھا دو کلو کے حساب سے میں دو ٹائم میں بنا لیتی ہوں جب میں شوربے والا سائلن بناتی ہوں تو میں آدھا دو کلو کے حساب سے بناتی ہوں اگر میں کڑھائی یا کوئی ایسا جو روخہ سائلن ہوتا ہے جو کہ کڑھائی ہو گئی یا پھر چار گوشت ہو گیا جس میں شوربہ زیادہ نہیں ہوتا تو وہ تو پھر میرے گھر میں ایک کلو ہی بنتا ہے لیکن اگر یہ شربے والا بن رہا ہوتا تو ہاف کیجی انف ہوتا ہے اگر اس سے زیادہ میں گوشت لوں گی تو پھر بہت زیادہ ہو جائے پچے گا اور فریج کا رکھا ہوا میری فیملی پسند نہیں کرتی یہ سالن اور یہاں دیکھیں میں نے ساتھی ایک بڑے سائز کا ٹیمالہ ڈال دیا تھا اور پائیں ڈال کر اس کو ہر کیاچ پر رکھ دیا تھا اور بچے ابھی ٹوشن گئے ہوئے ہیں ہزبین میرے بھی جاپ پر ہیں تو ابھی صرف میں اور میرے کام ہیں ساتھ میں اور اتفاق سے جو ہے نا گلی سے آج ابھی ایک سیکن میں طرح فین آف کروں تو فین آف کر دیا میں نے تو ابھی جو نا اتفاق سے میں صبح سے جو نا اپنی حل پر کوئی بار بار کہہ رہی تھی کہ سبزی والا ہو کر آیا ہے سبزی والا ہو کر گیا ہے تو وہ کہہ نہیں آیا تو میں کچھن میں برطن واش کر رہی تھی تو ایک دب مجھے آواز آئی سبزی والے کی تو بس میں نے کہا جلدی سے جو نا لوکی لے کر آؤں کیونکہ میں نے کل راست سے سٹارٹ کر دیا ہے دوبارہ سے زیرا وارٹر اور لوکی وارٹر آج سے سٹارٹ کیا ہے کیونکہ لوکی میں نے ابھی لی ہے ابھی ابھی بلکل فریش لے کر آئی اور میں خود اتر کے لے کر آئی تھی نیچے ہمارے روزانہ جو نا سبزی والا آتا ہے لیکن پتہ نہیں چل پاتا کیونکہ میرا اوپر رکھر ہے تو مجھے آواز نہیں آ پاتی اس کی تو سین کچھ یہ ہے کہ رمضان کیونکہ ابھی ختم ہو چکے ہیں نین سے لے کر کھانے تک سب کچھ ہمارا جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے یعنی کہ ہم جو دیل روٹین میں جس طرح کھا پی رہے ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ ہمارا اس پر فرق پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ نین بھی جو ہے اپنی روٹین پر آ رہی ہے بچوں کی بھی اور ہماری بھی ورنہ رمضان میں تو یہ رہا تھا کہ دیسی لوگ ہیں نا خاص طرح جو پاکستانی یا انڈینز ہیں تو ہم لوگ نہیں رکھ سکتے اس طرح کچھ کھانے میں کیونکہ سارا دن روزہ ہوتا ہے موہت نہ پھیکا ہوتا تھا تو ایک اب پکڑا کھانے میں آئی جاتا تھا اور سہری میں بھی ہم لوگ پراتے کھا رہے ہوتے تھے اینڈ کے ہاں میں نے جو ہے نا تقریبہ بیس روزی کے بعد ختم کر دیئے تھے پراتے کھانا میں صرف ڈبلوٹی کھا رہی تھی اور جو آخر کی جو چار پا جو جو روزے بچے تھے اس میں تو میں نے بریڈ بھی چھوڑ دی تھی لیکن ویٹ کا یہ سینے کے ویٹ بڑا ہے اور کافی زیادہ سوائلنگ بھی ابھی مجھے لگ رہی ہے اپنی فیس پہ کیونکہ نیند پوری نہیں ہے تھکن بہت زیادہ ہے کام کا جو لوڈ تھا وہ بہت زیادہ تھا نیند پر جو ڈسٹرب ہوئی ہے اس سے جو ہوتا ہے میلے چہرے پہ جاتی ہے سوائلنگ اور میرا تو جو ہے نا تھوڑا سا اب دوبارہ سے جو ہے کنٹرول کر کے چلنا ہے اور یہ جو ڈرنگ ہے جس کی ریسی بھی میں آپ لوگ کو دے چکی ہوں ڈیٹیل کے ساتھ ابھی بہت زیادہ گرم ہو رہی ہے ابھی بہت شدید گرم ہے تو یہ انشاءاللہ ہم میں ریگلر اپنی یوز میں لاؤں گی تو ویٹ میرا بہت جلدی آپ لوگ دیکھئے گا دوبارہ سے اسی پر ہی آ جائے گا جو میرا رمضان سے پہلے تھا مجھے پوری امید ہے لیکن ابھی تو خیر ویٹ بڑا ہوا ہے اور چھڑا ہوا ہے اور ابھی بس کچھ ایسی چل رہا ہے تو آج کھانے میں کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا گرمی اتنی زیادہ تھی تو میں نے کہا چلو بس آلو گوشٹ اور ساتھ میں روٹی نہیں ڈالوں گی چاول بھال لیں گے تو ایسی چلے گا گرمی میں تو ہم لوگ زیادہ تر جو ہمارا رہتا ہے نا وہ چاولوں پر رہتا ہے کہ زیادہ چاول کھا لیں روٹی جو نہ کھائی نہیں جاتی اتنی گرمی میں تو خیر بچے بھی گئے ہیں بچوں کے آنے سے پہلے میری کوشش ہوگی کہ کھانا میں ریڈی کر لوں کیونکہ آ کر پھر وہ کھانا کھاتے ہیں تو آپ لوگ بھی جو ہے اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں اور یہ جو ڈرنکس میں نے آپ لوگ کو بتائی تھی زیرا وارٹر اور لوکی وارٹر دونوں میں سے آپ کوئی بھی چوز کر لیں میں تو خیر دونوں ہی استعمال کرتی ہوں تو زیرا وارٹر اور لوکی وارٹر آپ لوگ بھی شروع کریں جن جن لوگوں نے اپنا ویٹ بڑھایا ہے رمضان میں تو وہ لوگ سٹارٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھئے گا کہ آپ لوگ کا ویٹ جو ہے بہت جلدی پھر دوبارہ سے کم ہو جائے گا تو بھی تھوڑے بعد آپ لوگ اسے ملتی ہوں یہ کیا ہو رہا ہے چٹوز پارٹی ہماری پارٹی ہوا یہ کہ بھائی کھانا تیار نہیں ہوا کیونکہ مٹا ہے تو مٹن میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو ابھی بچوں کو تھوڑی سی بھوک لگ رہی تھی میں کہا چلو یار تم لوگ اپنا تھوڑا سا مزے کر لو تو مزے آگئے تم لوگوں کہ ہاں ہم لوگ دائیں یہ کا مزہ ہے تو لے کر تو تم ہی آو گئے میں تھوڑی لاؤں گی کیا کھار ہوئی باتا وہ لائٹ گئی ہوئی ہے بچوں کو گرمی لگ رہی ہے پنکھا تو خیر چل رہا ہے لیکن گرمی ہو رہی ہے گرمی ہو رہی نا ہم نے ہی ونڈو بھی کھول رکھی ہے تاکہ ہوا آ جائے تھوڑی بہت گرمی آ رہی ہے تو بچہ پارٹی چل رہی یہاں پہ دیکھاؤ یہ ویوی اور جوس تو میں تو یہ تھوڑا سی یہ کھاؤں گی چٹوز بس تو بچہ ہاں ہاں میں کھالوں گی تو بچے بس ابھی کر رہے ہیں کھانا بھی تھوڑا ایک گھنٹہ اور لگے گا میرے سابرین بچے ہیں یہ صبر کرنے والے بچے مٹر ہے نا بیٹا مٹر میں تو اسے ٹائم لگتا ہے چکن میں آپ لوگ پسند نہیں کرتے ہو آلو گوش چاوالوں کے ساتھ چاوالوں کے ساتھ تمہارے کیا بنایا پتہ ہی نہیں ہے کھانے چکو سروکاری نہیں ہے ہم نے کھانے چکو سو رہے ہیں چلو جی تو چلے ہم توڑا سا انجوائے کر رہے ہیں چاوکلیٹ کھولتے ہیں ہم چوکلیٹ دکھاؤ تو کھا پکلی بھی شاید دیئے اور چیز پکلڈی بیٹا تکرمی ہے کون کون کھاتا ہے یہ اور لی فائبر پیسکے کھاتا ہے مرحبا 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 چیری چیریز رمضان کے بعد خوبانی لائے خوبانی لائے خوبانی خوبانی کہہ رہی ہوں چیکو سے کیا آپ کو دوستی ہے چیکو جب بھی دیکھو چیکو خوبانی پوچھ رہی ہوں میں کیوں جو مجھے پسند ہوتا ہے وہ لاتے نہیں ہیں آپ اپنی قسم کے لے کر آ جاتے ہیں دو جگہ دو جگہ آپ خوبانی لے آتے ہیں یہ ہیں آپ شے مجھے خوبانی اچھا خوبانی لا دی جائے گا کہیں اس کی بیٹر باگ کی کہیں چیریز کہ چلیو ہیں کیا چیز تو جناب ابھی آئے تھے میرے ازبینٹ سے فروٹ سکنے کے لیے اور میں نے ان کو جانب نہیں دیا کیونکہ انہی کا ہی کام ہے میرا تو اپنا خود کا کام حینی ہوا یہ کہ امی نے جو ان کو ایدی پر سوٹ دیا تھا پینٹ اور شیٹ وہ ہو گئی ان کے دونوں چھوٹی یہ رہی تو وہ دونوں ان کے شیٹ بھی نہیں آرہی ہے اور پینٹ بھی نہیں آرہی میں ایک خاص سے مجھ لائے رہا آپ کا بھی ویٹ آپ نے بھی گین کیا ہے جی ہاں سب کا ہی بڑھا ہے ویٹ آپ کا ہی بڑھا ہے کم کھا ہے آپ کے چکر میں تمہیں کھا لے دیتی تو بس ہم اس کو ایکسچینج کروانے جا رہے ہیں اور آٹھ بجنے والے ہمارے آٹھ بجے جو ہے لوگڈان لگ جاتا ہے اور ہم لوگ کتے بجے نکل رہے ہیں سارے ساتھ سے اوپر ٹائم ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں جی بزارہ میں کھلا ملتا ہے نہیں اور ابھی لائٹ گئی ہوئی ہے ایسی جو ہوتی ہے تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں چلیں بھی جلدی کر لیں تو جا رہے ہیں لیکن میں نے کہا بھئی چلیں کیا کہتے ہیں ورنہ پھر وہ ایکسچینج کرنا ہے مسئلہ کرتے ہیں اور پھر ابھی پتہ نہیں ہے کہ لوگڈان ابھی کمکلیٹ بھی لگ جائے کچھ کا پتہ نہیں ہے چلیں چلو یار نکلو 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 نکلیں سب بند لوگڈان سٹارٹ سارا اندھیرہ ہو گیا لے رہے ہیں کیا بس تھوڑی ہی لیجئے گا زیادہ نہیں چلیں 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 تو ہم لوگ بس فوراں سے جا کر جلدی ہی گھر آ گئے تھے کیونکہ باہر تقریباً لوگ ڈاؤن لگ چکا تھا اور صرف میڈیکل سٹورز اور کریانہ کی دکانیں کھلی ہوئی تھی اور فروٹس فارے بیٹھے ہوئے تھے باقی جو ہے جو کپڑی کی مارکٹ ہوتی ہے اور جس طرح کی بزار ہوتے ہیں وہ سارے بند ہو گئے تھے کیونکہ ہمارے لوگ ڈاؤن کی جو ٹائمنگ ہے وہ آٹھ بجے تک کی ہے لیکن اللہ پاک کا بس کرم ہے کہ اس نے جب اتنا کرم کیا ہے تو آگ بھی انشاءاللہ وہ حالات اچھے کر دے گا پھر بھی یہ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنے حالات بہتر ہیں کہ ہم ضرورت کا سامان تو اپنے لے کے لینے جا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پچھلے سال تو یہ ہوتا تھا کہ سارا ہی بزار بلکل بند ہو جاتا تھا اور چھے بجے مکمل لوگ ڈاؤن لگ جاتا تھا لیکن اب حالات پھر بھی تھوڑے بہتر ہیں اور آگے انشاءاللہ اللہ پاک اور کرم کرے گا اور حالات بہتدے کے طرف آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کیونکہ انسان کو امید جو ہے اچھے لگانی چاہیے دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک دعا کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے وہ دعا کو پسند کرتا ہے وہ اپنے آگے ہاتھ پھیلانے والوں کو پسند کرتا ہے کہ ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں اس سے مانگیں تو اللہ پاک کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک بس ہم سب پر اپنا کرم کریں اور خاص کر کے اس دنیا میں جتنے بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں جتنا ب بھی برا کیا جا رہا ہے اور جتنا بھی جو ظلم کرتے ہیں بے مقصد کی بے جا کسی پر رواب دکھاتے ہیں اپنے اہدے کا اپنی طاقت کا جو دکھاتے ہیں اللہ پاک بس ان کو یا تو نیک اداعیت دے اور بس ان سے اللہ پاک کی بدلہ لے سکتا ہے کیونکہ ہم جیسے لوگ تو نہیں لے سکتے نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہماری دعا ہے اور خاص طور پر فلسطین کے لئے ہم دعا گوئیں کہ اللہ پاک وہاں کی حالات اچھے کر دے اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان اللہ پاک ان سب پر اپنا کرم کرے اور بس سب کو اچھا رکھے تو یہاں پہ بس مجھے اتنی شدید بھوگ لگ رہی تھی جب میں گھر آئی ہوں واپس کیونکہ میں نے دوپہر میں صرف لوکی کا پانی پیا تھا اور صبح ناشتے میں میں نے صرف ایک ٹوسٹ لیا تھا تو اب تو بھوگ لگنا بنتی تھی میری اور بچوں کو میں نے یہ تھا کہ تھوڑا وہ دیکھ دیا تھا جانے سے پہلے لیکن میں نے خود کچھ بھی نہیں کھایا تھا تو مجھے اتنی شدید بھوگ تھی تو بس گھر آتی میں ج جلدی سے میں نے سالن کو فائنل کیا ہے آپ لوگ کہہ رہے ہوں کہ ایک طرف ہی ڈائٹنگ کی بات کر رہی اور ایک طرف چاول تو چاول دیکھیں بہر چاول تو ویسے بھی اتنا نقصان نہیں کرتے اور رمضان کا تو یہ تھا کہ روزانہ شربت پینے میں آ رہا تھا شربت ویٹ کو بہت بڑھا دیتا ہے کیونکہ اس میں شگر بہت زیادہ جاتی ہے اور ہمارے یہاں ڈیلی ہی جو شربت بنتا ہے اور میں کچھ کھاؤں یا نہ کھاؤں افتاری میں میرا شربت اور فروٹ چار تو مست ہوتی تھی تو کھانا کھانے کے بعد میں تو بنا رہی ہوں پر لیے جنجر ٹی ٹھیک ہے جی اور بچوں کے لیے میں یہاں پہ نکالوں گی آئس کریم جو کیا میل آئی تھی تو ایک پورٹ تو ان لوگوں نے کھا کر ختم کر دیا تھوڑا سا لے گیا اور اب میں دوسرا کھولوں گی نیا تو بچوں کے لیے ہیں یہاں پہ آئس کریم اکلے گی یہ بڑھ سے ہو کر بنانا اور دینے چا جی چلیں جی تو چلتے ہیں اپنا یہ سرولی منگ وارٹر لے کر اور بچوں کی آئس کریم تو آئس کریم وایسے نا میرا بچارہ دیکھ میں کھاؤں گی نہیں تو بس یہی اب کرنا ہے چلو بچو کیا ہے بتاؤ آئیس کریم ارام بچ سے ارام سے گرم گرم ہے گرم ایک سیکنڈ ڈک جاؤ ارے بابا کیا کرتے ہو آپ لوگ تو بس آج کا ایک چھوٹا سا میسیج ہے کہ ہمارے دین میں بہت ہی ناپسند کیا گیا ایسے لوگوں کو جس کے ہاتھ اور جس کے زبان سے دوسرا شخص محفوظ نہ ہو تو بس اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبانوں کو ایسا بنائیں کہ دوسری کے لیے وہ تکلیف کا باعث نہ بنیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاتھ کا مارا ہوا ہے دوسری کو جویں لگے بعض دفعہ ہماری زبان بھی دوسروں کو زخم دے دیتی ہیں دوسرے کے دل کے اندر چھیت کر دیتی ہیں دوسرے کا دل دکھا دیتی ہیں تو اپنے عمالوں کو اپنی زبانوں کو اپنی سوچ کو اچھا رکھیں صاف رکھیں اور دوسروں کے لیے اچھا اگمان رکھیں ملتے ہیں نیکس فلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال ہو کیے گا ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں